اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آپ دیکھ رہے ہو ایزی کوکنگ کورنر اور میں آپ کو آج کھویا بنانے کا آسان طریقہ بتاؤں گی کچھ لوگ اسے بہت مشکل سمجھتے ہیں اسے بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں یہ بہت آسانی سے گھر میں بن جاتا ہے ہم نے سب سے پہلے ایک کڑائی میں دودھ ڈال کے رکھ لینا ہے اوبالنے کے لیے ہم نے پہلے اسے تیز آنچ کے اوپر اوبالنا ہے جب ایک اوبال آ جائے تو آنچ کو میڈیم کر دینا ہے دودھ کو بیچ بیچ میں چمچ کے ساتھ ہلاتے جانا ہے جب دودھ ہمارا آدھا رہ جائے تو سائیڈوں پہ کھویا بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے اسے چمچ کے ساتھ اتارتے جانا ہے اور مسلسل چمچ کو ہلاتے جانا ہے اس پوائنٹ پہ آکے کھویا جب بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ نیچے جلدی لگ جاتا ہے نیچے لگ جائے تو کھویا کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے اس لیے آپ نے مسلسل چمچ کو ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھئے دودھ کتنا گاڑا ہو گیا ہے اور سائیڈوں پہ کھویا بننا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم نے چمچ کے ساتھ اسے ہلاتے جانا ہے اور سائیڈوں سے اتارتے جانا ہے یہ کافی تھک ہو گیا ہے اور اندر چھوٹے چھوٹے دانے بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ بھی دیکھئے گا کتنا اچھا اور دانے دار کھویا بنتا ہے ہمارا یہ دیکھئے ہم نے اس کے اندر کوئی کریم نہیں ڈالنی کوئی گھی نہیں ڈالنا ہم نے ایسے ہی اسے پکا پکا کے کھویا بنانا ہے اکثر مارکیٹ سے ہم کھویا لائیں تو انہوں نے اندر سوجی ڈالی ہوتی ہے ہم نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالنا اسے ایسے ہی پکا کے کھویا بنانا ہے یہ دیکھئے تقریباً ہمارا کھویا بن چکا ہے یہ جب تھنڈا ہوگا تو یہ اور ہارڈ ہو جائے گا اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ابھی آپ کو تھوڑا یہ نرم لگ رہا ہوگا جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوتا جانا ہے یہ تھک ہوتا جانا ہے ابھی زیادہ تھنڈا نہیں ہے میں آپ کو تھوڑا اٹھا کے دکھاتی ہوں کتنا دانے دار یہ بنا ہے یہ دیکھئے سبحان اللہ کتنا اچھا ہمارا کھویا بنانا ہے آپ بھی ایسے سے گھر میں بنا سکتے ہیں یہ بہت ایزی ہے ای ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ